ڈیشو کرو ڈیشو کرو ڈیشو کرو ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ دو سولہ میں دے پارٹمنٹ ہی صلوی کلچر کی طرف سے ایک ریکرائٹمنٹ نوڈوکیشن نکلی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ کچھ لڑکو کو فاسٹ ریک بنیادوں پر ڈیپارٹمنٹ میں ابزورب کرے گے جی ایسی کی میں سنٹر کی طرف سے نکلی تھی جس کا انیو سمنٹ بازائب تھا اس ٹائم کے ڈیو جنرل کمیشنر کسمیر ویسیر آمد خان صاحب نے سہربین میں کیا تھا جیسے ہم نے فارم اپلائی کیے ہمارا انٹرویو پھر ہوا دوہزار سولہ میں ہی اکتوبر میں جس میں انیس سو لڑکوں نے شرکت کی پر ان میں سے چودہ سو تربیس لڑکے ہی ٹریننگ کے لیے سیلیکٹ ہوئے جن کی ٹریننگ میئی دوہزار سترہ میں سٹارٹ ہوئی اور اکتوبر دوہزار سترہ میں ان کا اقزام ہوا جس میں تیرہ سو لڑکے ہی کالیفئی کر پائی اقزام کو پر ان کا مسئلہ جو ہے آج تک پینڈنگ ہے جبکہ دپارٹمنٹ فلوری کلچر نے دو بار ہائر اتھارٹی کو ہمارا پرپوزل تیرہ سو لڑکوں کا پرپوزل دیا تیرہ سو لڑکوں کا پرپوزل دیا لیکن آج تک ان تیرہ سو لڑکوں کے آرڈرز ایشو نہیں ہوئے جو لیفٹنین گوورنر کے مشیر فاروق آمد خان صاحب ہے انہوں نے ہمارے بارے میں پوسٹ بھی سینکشن کیے چودہ سو چھے پوسٹ سینکشن کیے فار گارڈننگ اور جو ڈپارٹمنٹ کی ویکنسیز ہیں وہ انہوں نے چھے ہزار چھے سو گیرہ پوسٹ ویکن دکھائے پر ہمارے ساتھ ابھی تک انصاف نہیں ہوا ہم یہی چاہتے کہ جو لیفٹنین گوورنر ہے ان تک ہماری میسیج پہنچے کہ ہم بیروزگار نوجوان جو ہے لینڈسکیپلز گارڈنرز ہم پچھلے چھے سال اسے یہ لڑائی لڑ رہے دوہزار سولہ سے لے کے ہمارے آرڈرز اب تک ایشو نہیں ہوئے ہم فاقہ کشیپے مجبور ہو رہے ہیں اور تو ہماری چپلے گز گئی سیکریٹو کے چکر کارتے کارتے سرنگر سے جمع جمع سے دہلی ہر کسی کے پاس گئے لیکن اب تک ہمارا مطالبہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوا ہماری ڈیمانڈ اب یہی ہے کہ یہ جو تیرہ سو لڑکے ہیں ان کے آرڈرز جلدی سے جلدی ایشو ہونے چاہیے